بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزاد کشمیر الیکشن دو ہزار اکیس کے آوال سے خصوصی ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری ہے پہلے مرحلے میں ہم نے آپ کو ہویلی اور باغ کے مختلف حلقے جو ہیں ان کی تفصیلات بتائیں اور آج جن اہم ترین حلقوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے وہ زفر آباد کی چار اہم ترین حلقے ہیں الے پچیس، الے چھبیس، الے ستائیس اور الے اٹھائیس اپر نیلم اور اس کے ساتھ ساتھ لور نیلم اور دیگر دو حلقے ہیں سینئر صحافی مرتضی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر ہیں جے کے ٹیلیوین کے آزاد کشمیر کا پہلا سٹلائٹ ٹیلیوین چینل سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کیونکہ ڈومین آپ کی آزاد کشمیر اور بڑی گرپ ہے ماشاءاللہ سے الے پچیس یہاں سے تین اہم تین بڑے امیدوار ہیں جو پہلی تین پارٹیاں ہم آپ کو کمپیٹیشن میں ان کا بتائیں گے شاہ غلام قاضر صاحب پاکستان مسلمی قنون سردار گلے خندان جو ہیں پی ٹی آئی سے اور میاں وحید پاکستان ٹپلز پارٹی سے سر بتائیے ذرا ناظرین کو کہ پچھلے الیکشن میں یہاں کیا صورتحال تھی ووٹس کا کیا تناسب تھا برادریوں کا یہاں پر کیا زور ہے اور ان انتخابات میں کیا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ فیصل سب ایکچولی پچھلے انتخابات میں جو ابھی آپ نے نیلم ہلکے کا ذکر کیا وہاں پہ پہلے ایک ہلکہ ہوتا تھا پورے ڈسٹرک نیلم کا ایک ہلکہ ہوتا تھا بھی حکومت نے پچھلی پی ایم ایلین کی گورنمنٹ نے جو نئے ہلکہ بندی کی اس میں زلہ نیلم کے دو ہلکے بن گئے اپر نیلم اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے انہوں نے دوزار گیارہ میں پہلا الیکشن لڑا اپر نیلم سے اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اس میں شکست ان کو ہی پاکستان پی پس پارٹی کا مدوار میاں عبدالوحید صاحب سے اور اس کے بعد دوزار سولہ میں دوبارہ پھر ان کا کمپیٹیشن ہوا دونوں وہی کینڈیٹ تھے پی پس پارٹی کے میاں عبدالوحید اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور وہ سیکٹری جنرل بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے تو اس بار دوزار سولہ میں شاہ غلام قادر صاحب نے میاں وحید صاحب کو شکست دی اور وہ سپیکر اسمبلی بنے منتخب ہوئے تو ابھی جو دوزار اکیس کا الیکشن ہے اس میں یہ سیچویشن ہے کہ دو الکے بننے کے وجہ سے شاہ غلام قادر صاحب نے پہلے پارٹی کو دو الکوں کے لیے درخواست دی اپر نیلم اور رلوہ نیرم سے پھر کچھ عرصے بعد جب انہوں نے دیکھا سیچویشن جو رلوہ نیلم میں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ میاں عبدالوحید صاحب جائے ہیں وہ اس وقت وننگ پوزیشن میں جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت آگے ہیں حالات دن بہ دن چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن آج کی سیچویشن کے مطابق اپر نیلم میں جو شاہ غلام قادر صاحب اور اس کے پاکستان تحریک انصاف حضاد کشمیر کے جو کوئنی ڈیٹ ہے سردار گلیں خندہ ان کا مقابلہ اس وقت شاہ غلام قادر کے ساتھ ہے اپر نیلم میں جو کے نیچے جو لور نیلم جس کو کہتے ہیں اس کا مقابلہ اس میں پیپس پارٹی کا مقابلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن وہاں پہ چونکہ پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ شاہ غلام قادر صاحب نے وہ حلقہ چھوڑ دیا اور انہوں نے راجہ بشیر صاحب جو ہیں ان کو جو پہلے جو ہے وہ سکول ٹیچر ہوتے تھے ساتھا کی تنظیم کے صدر بھی رہے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تو ان کو ٹکٹ انہوں نے پاکستان مسلم لگ نواز نے دیا شاہ غلام قادر صاحب نے ٹکٹ ویڈراؤ کیا لور نیلم کا تو اس وقت لور نیلم میں اس وقت میاں وعید صاحب کی اس وقت پوزیشن اس لیے بہتر نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے راجہ لیاس اور پی ایم ایل این کے راجہ بشیر صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے جو فیمس قداور شخصیات میں شمار نہیں کیا جا سکتے اس لیے میاں وعید صاحب وہاں پر کیوں کہ پرانے کینیڈیٹ ہیں منجوے سیاستدان ہے تو اس لیے ان کی پوزیشن لوہ نیلم میں بہتر نظر آ رہی ہے جبکہ اپر نیلم میں شاہ غلام قادر صاحب اور سردار گولے خاندان صاحب ویرائز کہ وہاں پہ بھی میاں وعید صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتنا ہولڈ نظر نہیں آ رہا جو لوہ نیلم میں نظر آ رہا اچھا یہ اپر نیلم اور لوہ نیلم جو ہیں ناظرین کو یہ بتا دیں اللہ پچیس اور اللہ چھبیس یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں وعید صاحب جو ہیں ان دونوں حلقوں سے میدان انتخاب میں ہیں یہاں سے سر یہ بتا دیں کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا دیگر وہ جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک جو وہ خراب کر سکتی ہیں یا ڈائیورٹ کر سکتی ہیں تو ان کا کیا ریشو ہے جیسے جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر بڑی پوزیشن ہوتی ہے اس کی دیکھیں جماعت اسلامی آہ کا ایک پیٹ اپنا ووٹ بینک ہے ہر حلقے میں ازاد کشمیر میں ہزار دو ہزار تین ہزار تک ان کا ووٹ بینک موجود ہے لیکن اس الیکشن میں دو ہزار اکیس کے الیکشن میں پاکستان کی جو تحریک لبیک ہے وہ اس کے بھی کانیڈیٹ کافی حلقوں میں ہیں اور وہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے آہ کینڈیٹس جو ہیں پی ایم ایل این کے ہیں یا جس آہ ایریا میں پی ایم ایل این کو زیادہ نقصان وہ پنچائیں گے کیونکہ تحریک لبیک نے پاکستان میں کے الیکشن میں بھی پاکستان مسلم نواز کو ڈیمج کیا تھا تو آزاد کشمیر میں بھی اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ آہ پاکستان تحریک لبیک کے امیدواروں کے ہاتھوں ان کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس لئے مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ ہے اس وقت جماعت اسلامی سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ووٹ جو ہے تحریک لبیک جو آزاد کشمیر میں لے گی اور مختلف الکوں کی مختلف ڈیمنشن ہے ہر الکے میں اپنی پوزیشن ہے لیکن تحریک لبیک کا ایک ووٹ بینک بہرحال موجود ہے سر اپر نیلم اور لوہر نیلم کے بارے میں ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کیونکہ باقی آزاد کشمیر بھر میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک رجان جا وہ برادریوں کے ووٹ کا ہے تو یہاں پر عشاء غلام قادر صاحب بھی ہیں بڑے پرانے سیاسی پندت ہیں دوسری طرف جو ہے وہ سردار گلے خندان ہے میاں وحید ہیں علی پچیس سے پھر راجہ بشیر اور راجہ الیاس جو ہیں علی چھبیس سے ہیں اور میاں وحید یہاں پر بھی ہیں ان کی برادریوں کا یہاں پر کیا ریشو ہے کیا برادری کی بنیاد پر ہی یہاں پر کنڈریٹس کو ووٹ مل رہا ہے یہاں سردار ڈیفرنٹ ہے تھوڑی دیکھیں برادریوں کا تو ڈیفینیٹلی ازاد کشمیر میں برادریوں اور علاقوں کی سیاست یہ چلی آ رہی کبیلائی سیاست اور اپر نیلم میں بھی کشمیری بیلٹ جو ہے وہ اسی لیے شاگ غلام قادر صاحب نے اپنے اس علکے کو ریٹین کیا اور دوسرے علکے کو چھوڑ دیا تو وہ وہاں پہ کشمیری جو اینا ووٹ زیادہ ہے اور جبکہ شاگ غلام قادر صاحب کو ابھی جو پاکستان مسلم لیگ کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کل مدفرہ باز میں پرسوں جو وزٹ کیا ان کے حلقہ اشاردہ میں بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس سے بھی ان کو کافی سپورٹ ملی کیونکہ ابھی تک نیلم ویلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈر میاں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے علاوہ کسی نے بھی وہاں پہ بڑی لیڈرشپ نے جلسہ نہیں کیا نیلم ویلی میں پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی یا باقی دیگر جماعتیں ان میں سے کسی جماعت نے ابھی تک نہیں کیا مجھے اطلاع تو ہے کہ شاید وزیراعظم پاکستان امران خان یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو کے علاوہ آسوا بٹو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کینگریٹس کی مہم چلانے کے لیے آئیں گی اور وہ شاید وہ نیلم ویلی بھی جائیں تو اس لیے وہاں پہ برادریوں کے ساتھ پارٹیوں کا ووٹ بینک بھی ہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ووٹ بینک ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک ہلکا رہا ہے ہلکا نیلم جو ہے نیلم ایک جب ہوتا تھا جب جوائنٹ پوری کانسیکنسی ہوتی تھی تو یہ یہاں پہ میاں غلام رسول صاحب جو ہیں سیمٹی فائیو سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں جو میاں عبدالویج صاحب کے بڑے بھائی تھے تو وہ انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ الیکشن وہاں سے ون کیا اور یہ ہلکا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ گھڑ رہا ہے اور اب جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کے آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ بھی وہاں پہ کافی اکثریت رکھتی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ دو ہلکے بننے کے بعد اپر نیلم میں کس کو ووٹ زیادہ پڑتا ہے پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اور لوہر نیلم میں کس کا بیلٹ وہ آتا ہے یہ تو پتیس جولائی کو یہ آپ کو نظر آئے گا